پہلا جملہ ہے وہ ابھی بھی جوان ہے یہ غلط ہے درست جملہ ہوگا وہ ابھی جوان ہے ابھی بھی کا کوئی مطلب نہیں ہے درست ہے وہ ابھی جوان ہے تو اسے بولتے اور لکھتے بغت آپ اتیار کیجئے اور اسے ابھی بھی جوان ہے کی بجائے وہ ابھی جوان ہے بولیے اور لکھئے ایک اور جملہ ہے جو آج کل ٹیلی ویژن کے ڈرامو سے شاید ہمارے عوام میں آ گیا ہے اسے اچھے سے سمجھاؤ یہ بالکل غلط اردو ہے اچھے سے سمجھانا کوئی بات نہیں ہے درست جملہ ہوگا اسے اچھی طرح سمجھاؤ کئی لوگ اسے اچھی طرح سے بھی بول دیتے ہیں وہ بھی غلط بولتے ہیں آپ کو سے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اسے اچھے سے سمجھاؤ تو بالکل ہی غلط ہے درست جملہ ہے اسے اچھی طرح سمجھاؤ ایک اور جملہ ہے جو کہ ہمارے آپ بہت ہی زیادہ بولا جانے لگا ہے میں نے اسے فون لگایا فون لگانا کوئی بات نہیں ہے اس کی بالکل ہی جملے کی جو بناوٹ ہے یا ساخت ہے یا بولنے کا انداز ہے یہ بالکل غلط ہے درست ہے میں نے اسے فون ملایا یا آپ کہہ سکتے ہیں میں نے اسے فون کیا لیکن آپ اگر کسی سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو فون ملاو تو اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو فون کیا یعنی اگر آپ ماضی کی بات کر رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اسے فون کیا لیکن اگر آپ یہ کہیں گے ماضی کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہیں گے کہ میں نے اسے فون لگایا تو یہ بلکل بے تکی بات ہے میں نے اسے فون لگایا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے میں نے اسے فون ملایا یا میں نے اسے فون کیا ایک اور جملہ جو آج کر بہت زیادہ اخباروں اور رسالوں میں بھی دیکھا جاتا ہے ظاہر ہے پڑھے لکھے لوگ ہی لکھتے ہوں گے انہوں نے استفادہ حاصل کیا یہ بلکل غلط ہے استفادہ کا مطلب ہی حاصل کرنا ہے آپ صرف بولیں گے انہوں نے استفادہ کیا میں نے اپنے استاد سے استفادہ حاصل کیا یہ بلکل غلط ہے میں نے اپنے استاد سے استفادہ کیا یا میں نے انٹرنیٹ سے استفادہ حاصل کیا غلط ہے میں نے انٹرنیٹ سے استفادہ کیا یعنی میں نے اس سے فائدہ اٹھایا تو استفادہ کے ساتھ حاصل کیا لکھنا یا صرف حاصل لکھنا بلکل غلط ہے یہ آپ صرف اگر اس کو استفادہ کیا لکھ دیں گے تو یہ بلکل درست ہوگا ایک اور جملہ دیکھئے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ بھی بلکل غلط ہے یہ اکثر ٹیلی ویجن پر جو خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ خواتین و حضرات وہ اس کو بولتے ہیں اگر کسی ایک کوئی خاص ایک واقعہ چل رہا ہے تو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ بلکل غلط ہے درست جملہ ہوگا اب ہم آپ کو بتاتے ہیں تو ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں بلکل غلط ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ بلکل درست مانا جائے گا ایک اور دلچسپ جملہ ہے کہ چڑیے میں آپ کو باہر چھوڑا ہوں یا چڑیے میں آپ کو گاڑی تک چھوڑا ہوں یہ بلکل غلط ہے ایک طرح سے بتمیزی بھی ہے یہ درست ہوگا چلیے میں آپ کو باہر پہنچا ہوں چھوڑا ہوں کا مطلب تو یہ ہوگا کہ جب میں آپ کو گاڑی کے پاس چھوڑ دوں گا یا چھوڑ دوں گی تو اس کے بعد پھر میرا آپ سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا میں نے آپ کو چھوڑ دیا تو یہ غلط ہے بلکل اگر آپ کسی کو باہر تک ان کی گاڑی تک پہنچانے جا رہے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ میں آپ کو باہر پہنچا ہوں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں آپ کو باہر چھوڑا ہوں چھوڑنے کا مطلب ابھی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ آپ ہمیشہ کیلئے ان کو چھوڑ دیں گے تو آپ درست جملہ ہوگا میں آپ کو باہر پہنچا ہوں اسی طرح ایک اور جملہ ہے جو بہتیز زیادہ بولا جاتا ہے اور اتنا زیادہ بولا جاتا ہے کہ اب بہت سارے لوگ اس کو درست ہی سمجھنے لگیں عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے یہ بلکل غلط ہے سو فیصد غلط ہے درست ہوگا عوام اتنے بے وقوف نہیں ہے یاد رکھئے عوام کو کبھی بھی واحد نہیں بولا جاتا عوام کو ہمیشہ جمع میں بولا جاتا ہے تو اس لیے اتنی آپ نہیں کہہ سکتے اور اس کو مذکر نہیں بولا جاتا ہے اس کو ہمیشہ مذکر بولا جاتا ہے تو عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے یہ بلکل غلط ہے بلکل ناقابل قبول ہے درست جملہ ہے عوام اتنے بے وقوف نہیں ہیں یا عوام جلسے میں بڑی تعداد میں آئے آپ نہیں کہیں گے عوام جلسے میں بڑی تعداد میں آئی یہ کیا ہوتا ہے تو عوام اتنی بے وقوف نہیں ہے بلکل غلط ہے عوام اتنے بے وقوف نہیں ہیں یہ درست ہے اسی طرح ایک اور جملہ ہم جو بہت غلط بولتے ہیں اگر کسی کو وقت بتانا ہو تو ہم کہتے ہیں دن کے گیارہ ہو گئے ہیں یہ بھی غلط ہے دن کے گیارہ ہو گئے نہیں ہیں دن کے گیارہ بج گئے ہیں یا دن کے گیارہ بچ چکے ہیں تو اس کو اگر آپ کہیں گے دن کے گیارہ ہو گئے ہیں تو یہ غلط ہوگا دن کے گیارہ بج گئے ہیں آپ کہیں گے تو یہ درست ہوگا ایک اور جملہ ہے جس میں دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور اکثر اور بیشتر غلط استعمال ہوتے ہیں درست جملہ ہے بلا خوف تردید یہ کہہ سکتے ہیں لوگ اس کو بولتے ہیں بلا خوف و تردید یہ کہہ سکتے ہیں خوف و تردید یہ الگ الگ دو لفظ ہیں جبکہ خوف و تردید ایک ہی بن جاتا ہے یعنی کسی تردید کے خوف کے بغیر ہم یہ کہہ سکتے ہیں تو اگر آپ کہیں گے کہ ہم بلا خوف و تردید یہ کہہ سکتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہوگا خوف و تردید نہیں ہے یہ درست ہے خوف و تردید یعنی ہم بلا خوف تردید یہ کہہ سکتے ہیں ایک اور دلچسپ جملہ ہے وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں لوگ کہتے ہیں میں آج کل بیکار ہوں یعنی کوئی اگر کسی کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے کوئی جاب نہیں ہے انگریزی میں کہہ لیے تو وہ کہتا ہے میں آج کل بیکار ہوں یہ غلط ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے میں آج کل بے روزگار ہوں اگر دیکھئے آپ کے پاس روزگار نہیں ہے تو آپ بیکار تو نہیں ہیں آپ بے شمار دوسرے کام کر سکتے ہیں اس لئے آپ بیکار تو انسان کبھی بھی نہیں ہوتا اللہ نہ کرے کوئی محتاجی ہو جائے تو الگ بات ہے تو یہ کہنا کہ میں آج کل بیکار ہوں غلط ہے آپ اس کی جگہ یہ جب کہیں گے کہ میں آج کل بے روزگار ہوں تو یہ زیادہ واضح اور ساپ اور درست جملہ ہوگا آخری جملہ آپ سن دیجئے میں نے بولا کیا حال ہے یہ بالکل غلط ہے میں نے کہا کیا حال ہے دیکھئے کہا کی جگہ بولا امی نے بولا ابو نے بولا میرے بھائی نے بولا نہیں یہ غلط ہے امی نے کہا ابو نے کہا میرے بھائی نے کہا یہ بولا کیجئے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا تو بولا کچھ نہیں ہے کہا بہتر ہے اور زیادہ مناسب ہے اور اردو کی زبان کے مطابق ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی آپ سے اسی طرح کی کسی اور ویڈیو میں پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے میں چاہتا ہوں آپ سے اجازت خدا حافظ